آدھا آپ ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ تیہ مجیب شروعات کریں گے اس سے خاص اردو خبرنامی کی سب سے پہلے نظر جالیں گے کچھ اہم سرکیو پر جبو کشمیر اسمبلی میں آج چوتھے روز بھی ہنگامہ ارکان اسمبلی کے درمیان ہاتھا پائی کل اسمبلی اجلاس کا آخری دی پی ڈی پی پی سی اور اے آئی پی نے اسمبلی میں قرارداد کی پیش دفعہ 375 کی بحالی کا کیا مطالبہ قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرارداد گیر آئینی اور گیر قانونی ہے سنین شرما کا بیر پانچ اگست دوہزار انیس کا فیصلہ قابل یہ قبول نہیں عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے حکومت وعدہ بند عمر عبداللہ کا بیان تو چلے یہ تھی کچھ اہم سرکیاں بدیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے چاہاں پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کے شالبک کا دورہ کیا جو اس دوران ان کے ہمراہ نائے وزیر اعلیٰ سرندر سنگ چودری بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے علاقے میں پاری پل پل کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل میں ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہین کے دوران وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اسمبلی کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنی ہے عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ پانچ اگز 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا تھا وہ ان کے لئے قابلی قبول نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اسمبلی کے ذریعے کل ایک قرارداد منظور کی گئے جس میں پورے قوم کی آواز بلند کرنے کے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کے لئے کام کرتے رہی ہیں اسی طرح میں الیکشن میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ اس اسمبلی کے ذریعے ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اس اسمبلی کے ذریعے ہم نے پیغام بھیجنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا پانچ اگز 2019 کو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ہماری اجازت ہماری مرضی اور ہمارے مشورے کے بینا ہوا اب جب پہلے دن اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا کچھ لوگوں نے ہمیں تانے دینے شروع کیا بھول گئے دوخہ دیا اب ہم دوخہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں حرق یہ ہے کہ ہم قائدہ قانون جاننے والے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کس طرح چیزوں کو اسمبلی کے ذریعے لائے جائے اور ہم چاہتے تھے کہ اسمبلی کے ذریعے ایسی آواز اٹھے جس کو مرکز بھی نظر انداز نہ کر سکے نہیں تو ہم پہلے دن ایسا ریزیلیوشن لاتے جس کو وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے پھر کیا فائدہ ہوتا ہم چاہتے تھے اسمبلی سے ایسی آواز آئے جو مرکز کو کل مجبور کرے ہم سے بات کرنے کے لیے جو کل کو مرکز نظر انداز نہ کر سکے اور وہ باواز آپ کی کل اسمبلی نے بلند کر کے وہ ریزیلیوشن پاس کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کر کے رہیں گے جب مکشمیر اسمبلی میں آج بھی اس وقت ہنگامہ شروع ہوا جب آزاز رکون اسمبلی اور انجینئر رشید کے بھائی شیخ خرشید نے دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پین تیس ایک و بہار کا مطالبہ گیا جیسے ہی ایوان کا آغاز ہوا شیخ خرشید کے مطالبے پر ہنگامہ شروع ہو گیا وہیں اپوزیشن لیڈر اور بی جی پی رکن اسمبلی سنیل شرما نے خصوصی حیثیت پر حکومت کی قرارداد کو گیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا اس بیچ شیخ خرشید ایک بینر لے کر ایوان کے ویل میں پہنچ گئے جس پر لکھا تھا کہ ہم آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک کی بہالی چاہتے ہیں اس بیچ بی جی پی کے قانون ساز وکرم دھاوا اور خرشید کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی خرشید کی حمایت پیپلز کانفرنس کے قانون ساز سجاد لون اور پیپلز دیمکرٹیک پارٹی کے وحید پر جانے کی وہیں بی جی پی کے دوسرے عراقین اسمبلی بھی خرشید پر حملہ وار ہو گئے اور اسی بیچ جو ہے وہ بینر چھین لیا گیا بی جی پی ایم ایل ایز نے وہ بینر فار دیا زبردست ہنگامہ آرائی کے بعد سپیکر رحیم جاتھر نے ایوان کی کاروائی پندرہ منٹ کے لیے ملتوی کر دی پندرہ منٹ کے بعد جب ایوان کی کاروائی بہال ہو تو بی جی پی ایم ایل ای سنیل شرما نے حکومت پر سنگین الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خصوصی حیثیت کے نام پر کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور یہ دوبارہ پھر سے ہنگامہ شروع ہوا سپیکر نے اسیمبلی کی کاروائی کو موتل کیا اور کل اسیمبلی جلاس کا آخری دن پیپلز ڈیموکریٹیک پارٹی نے دفعہ تینزو ستر اور پینتیسے کی بہالی کے لیے مشترکہ قرارداد پیش کی یہ قرارداد ایم ایل اے پلواما وحید رحمان پرہ ایم ایل اے ہندوارہ ایم ایل اے کفارہ میر محمد فیاض اور ایم ایل اے لنگیر شیخ خرشید کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے ایوان کی ملتوی ہونے سے چند لمحے قبل سپیکر کے سامنے پیش کیا گیا قرارداد میں تمام خصوصی شکو اور زمانتوں کی بہالی کا بھی مطالبہ کیا گیا قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ایوان دفعہ پنسو ستر اور پینتیسے کی گیر آئینی اور یک طرفہ منسوخی اور جمعہ کشمیر کے تنظیم نو ایکٹ دوہزار انیس کی نفاظ کی مذہمت کرتا ہے نیشنل کانفرنس نے قرارداد کو اسیمبلی میں منظور کیا تھا جس میں جمعہ کشمیر کی خصوصی درجے کی بہالی کا مطالبہ کیا گیا بی جی پی نے قرارداد کی سخت مخالفت کی اور اسے خارج کرنے کا مطالبہ کیا جب ٹی سی ایم سرندر چودری نے کہا کہ بی جی پی جمعہ کے عوام کو گمرا کر رہی ہے اور بی جی پی کی پالیسیوں نے جمعہ کشمیر کو تباہی کے دھیانے پر پہنچا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی پی اور بی جی پی کے درمیان دوستی بر قرار ہے اور موجودہ حالات میں پی ڈی پی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کی پی جی پی ہوں گے ان انجینرز کا سلپ اپ گروپ میں نے توڑ کے بھر کے لوگوں کو ٹھیکہ دارییں دیئیں ہم وہ ٹھیکہ داری سسٹم جمعہ کشمیر میں بند کریں گے اپنے جمینوں کو بچائیں گے اپنے بچوں کے روجگار کو بچائیں گے اس لیے یہ وہ نہیں چاہتے یہ ہمیشہ گریب کے دشمن رہے ہیں ہم ہمیشہ گریب کے کون میرے بھائی آگر صحیح مہینے میں جمعہ کا کوئی جہچند ہے جمعہ کا کوئی گدار ہے وہ ہے جس نے گریبوں کی جمعہ کے اندر پھڑییں اٹھوا دی یہ وہ گدار ہے جس نے جمعہ میں بزری اور ایتا مہنگا کر دیا وہ گدار ہیں وہ جہچند ہیں جنہوں نے جمعہ کے انڈسٹری کی جمینے بھر کے لوگوں کو بیج دیا یہ وہ گدار جہچند ہیں جنہوں نے جمعہ کے بروچگار بچوں کے روجگار کو بیج دیا کتنے سکنڈل ہوئے کبھی پوچھ لو ان کو یہ سوال دیکھو کتنی ازادی آپ ہمیں سوال پوچھتے ہو ان سے پوچھ سکتے ہو کبھی پوچھ کے دیکھو ہم آپ کو ایک 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 بار کا جواب دیکھے جائیں یہ دل صاحب میرے بھائی دو یار چودہ میں کون کون نے گٹھا تھا لیسٹ ہوگی آپ کے بعد نکال لینا افسوس کہ دو یار چودہ ملا پیار ابھی ٹھوٹا نہیں ہے یا کئی پیار باہر چلتے ہیں باہر کچھ پیار اندر اندر سے چلتے ہیں یہ جو آج ہیں یہ پیار اندر اندر سے چلتے ہیں وہ پیار آئے پھر باہر ہے یہ فکس قائم ڈلی سے چل رہی ہے وہ ہی دو یار چودہ کون منیشٹر تھا اس میں کون کس کے ساتھ تھا اس کو جا کے صورت آپ کھنگال نے آپ کو خود میں جو سوال پوچھت کا جواب ہے تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا تو پورا کر دیں ہم نے بولا ہے ہم نے بولا نا خود کیا آپ اتنے سینے جنرلس ہیں آپ وہاں سے پروسیڈین کھا لیں کیا امیش شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم جمعہ کشمیر کی جمینیں بھار کے لوگوں پہ نہیں دیں گے ہم جمعہ کشمیر کا تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے بی جے پی کے ایم ایل اے اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرمہ نے کہا کہ یہ قراردار کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سپیکر بھی اس میں ملوث ہے دیکھیں شیخ خرشید سجاد لون وحید پرا اور پیاز میر وہ الگا واد کی پیداوار ہے وہ سپریٹیزم کی پیداوار ہے سجاد لون صاحب سپریٹیزم کی پیداوار ہے ہم نے بڑی کوشش بھی کی تھی کہ وہ تھوڑا مین سٹریم میں رہے لیکن ان کے مائنڈ میں وہی ہے وحید پرا وہی ہے تو ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو انہیں کبھی نہ کبھی یاد رکھنا کشمیر کی جنتا جواب پوچھے گی میں آج کشمیر کی جنتا کو احوان کرنا چاہتا ہوں آپ آئیے انہی کو بولیے ڈیبیٹ کریں اور بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس بیٹھئے نیشنل کانفرنس کو بھی بٹھائیے بڑے لیڈرز کو سجاد گنی لون اور وحید پرا کو بھی جو اپنے آپ کو بڑے انٹیلیکٹ مانتے ہیں بیٹھو آپ سپریم کورٹ میں بھی جا کے فوٹو شو کر کے آئے ہو اور تب کشمیریوں کو دکھایا ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا پھر بتایا آپ سپریم کورٹ سے امید ہے کانسٹیوشنل بینچ نے بھی اسے سیٹل کر دیا پارلیمنٹ نے بھی سیٹل کر دیا اب مجھے بتائیے ایک ٹیمپریری پرویجن کو جس ٹیمپریری پرویجن کو کانگرس نے نیشنل کانفرنس کی مدد سے ساٹھ سال تک رکھا اس کو دھراشائی کیا اب نہ شیخ خرشید کو کچھ ملنے والا ہے نہ سجاد لون کو کچھ ملنے والا نہ وحید پرا جمہ کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر اور احمیلہ ہندوارا سجاد گنی لون نے کہا کہ جو کل قراردار لائی گئی وہ کمزور تھی اور تین سو ستر اور پینٹیس اے کی اور ریاستی درجے مکمل بحالی ہو چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلے کو جو ہے وہ مذہمت کرتے ہیں کوئی ذکری نہیں ہے سو لیٹ ایم ناٹ پلی اپاٹیزن رول اس کرسی کو اب شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ سپیکر کی کرسی ہے نیو ریزلیشن ایمیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے ریزلیشن میں وہ لاک میں نہیں ہے یہ نیا ریزلیشن لائے یہ ورڈنگ ہے جس میں کلیر کٹ ہو کہ ہمیں تین سو ستر واپس چاہیے پینٹیس اے واپس چاہیے اور ہم پانچ اگست کو ریجیکٹ نہیں کنڈیم کرتے کہ لوگوں کو گھر میں بند رکھا گیا ٹیل فون لائنیں کٹی گئی باپ اور بیٹا بچے بات نہیں کر پائے جو باہر تھے ہم کو جیل ڈالا گیا لوگوں کو جیل ڈالا گیا ہمارے ورکرز کو علاباد آگرہ لیا گیا ان کے ورکرز کو تو نہیں لیا شاید ان کو پریشانی نہیں ہوگی وہ نہیں کرتے ہیں کٹیم نیشن تو اس لیے یہ فکس میچ لگ رہا ہے اگر وہ نہیں سائن ایک ریجلیشن اگر وہ نہیں سائن ایک ریجلیشن تو یہ فکس میچ ہے دیکھو ایر میری بات سنو اب آپ کسی پارٹی کا ممبر مد بھولو سمپل ایت ریجلیشن پر بات کرو وہ ریجلیشن ہم نے ایکسپٹ کیا سائن کیا وہ ویک ہے ہمیں ہزاروں لوگوں کے فون آئے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے یہ اس کے بارے میں اور یہ فکس میچ ہے وہ ایک ویک ریجلیشن لاتے ہیں وہ شور کرتے ہیں مزے میں وہ دونوں شور کر رہے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں this can't happen this is not the reason that we came to assembly ہم بچے نہیں ہیں سکول کے کیوں چل کود کے اب یہ خرشید صاحب کے ساتھ ہم نے لڑا ہے انہیں ہمارے خلاف لڑا ہے ہم نے ان کے خلاف لڑا ہے لیکن ایزا کشمیری جب میں نے دیکھا کہ اکیلے ان پر اٹیک ہو رہا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا اور تب جو یہ نیشنل کانفرنس والے ممبر یہ نہرابازی ان میں سے ایک آیا کوئی بچانے اس کو سب ڈھون گئے سب ڈراما ہے اور کل ہم نے سپورٹ کیا اور ان کا ایک سپوکس پرسن سویرے ٹویٹر پر لکھتا ہے یہ اللہیز ہیں بی جے پی کیا اناف آف دس نانسنس سمپل سٹیٹ فوروڈ ہم نے آپ کو بولا یہ ریزلوشن ہے اس پر سائن کر کے آپ لاو ہم آپ کے پیچھے پیچھے لیکن دوکھا مت دو لوگوں کو کہ ہم نے ریزلوشن پاس کیا جو چار اگرس کو تھا ہمیں وہ دے جمہو کشمیر کانگرس کے صدر تاریخ حمید کررا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنا جائز ہے انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کا درجہ بحال کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے نہیں افسوس کی بات ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر احتجاج کرنے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ یوٹی کا درجہ واپس نہیں چاہتے یا جو گیرنٹیز ہیں کونسٹیوشنل گیرنٹیز جابز کا یا لینڈ کا یا جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کا تو اس میں تو ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے مانگا ہے وہی ہیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں باقی جہاں تک سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کا تعلق ہے اس ورڈکٹ کے بعد میں اگر ہمیں کچھ مانگنے کے واسطے رہا ہے وہ تو صرف یہاں کا ہمیں جو ریاست کا درجہ ہے تو اگر یہ کر رہے ہیں ایسا تو یہ میرے خیال میں سیاست براہ سیاست ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں اگر ہمیں کچھ مانگنے لائک رہا ہے وہ یہ سٹیٹ ہڑھ ہے تو ان کی کیا اس پہ رائے ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا شاید اب اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں اگر کچھ مانگنے لائک رہا ہے تو وہ صرف اور صرف سٹیٹ ہوں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ممبر پارلیمنٹ سعید آگا رہولہ مہدی نے آج ترال کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے سب دسٹرک اسپتال کا دورہ کر کے وہاں دستیاب تی بی سنگولیات کا جازہ لیا انچارج کانسیونسی ترال جوکٹر گلام نبی برد کی رہائش کا پر ورکرو سے خطاب کرتے ہوئے آگا رہولہ نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس مرکز کی جانب سے حقوق کی واپسی کے لیے وعدہ بند ہے اور اس سلسلے میں پارٹی عوام کو مائنس نہیں کرے گی قرارداد پیش کیے جانے پر پی ڈی پی کی جانب سے تنفید کرنے پر آگا رہولہ نے بتایا کہ پی ڈی پی اپنے عوام میں کنفیوجن پیدا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس پارٹی نے اقتدار کی خاطیر عوامی منیڈریٹ کا سودہ کیا جس کا جواب عوام نے اسمبلی انتخابات نے ان کو دے دیا انکرنسٹویشنل وہ تھا جو ان نے پانچ اگست کو کیا اس اسمبلی سے پوچھے بغیر اس اسمبلی کی کنکرنس کے بغیر اس اسمبلی کے حقوق کو چھینہ کنسٹویشنل سٹیٹس کو چھینہ جو تین سو ساتر کے ذریعے اس اسمبلی کو ملا تھا اس اسمبلی سے کنکرنس ریئے بغیر یہاں کے لوگوں سے وہ اختیارات چھینے اب کل اس اسمبلی نے اپنی بات کہی ان فیصلوں کے خلاف جمہوری طریقے سے ان فیصلوں کے خلاف ووٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے انہیں فریسٹریشن آئے گی یہ کام ہے اس اسمبلی کا اس ریاست کے لوگوں کی نمائندگی کرنا ان کے جذبات کی اور احساسات کی نمائندگی کرنا تو وہی کام اس اسمبلی نے کل کیا تو ان طاقتوں کو ظاہری بات ہے کہ فریسٹریشن تو آئے گی جو طاقتیں جمہوریت میں یقین نہیں رکھتی ہے اور جو جمہوری انسٹیٹوشنز کو کام کرنے نہیں دینا چاہتی ہے میری ذمہ داری ہے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچانا آپ دعا کریں کہ وہ گورنمنٹ بات کو سنیں اس پر عمل کریں میں یہاں سے جا کے جو منسٹر ہے اس کے نیتین گھٹ کری جی تو ان کی ان کی اطلاع میں یہ بات لاؤں گا یہ ریپریزنٹیشن ان تک پہنچاؤں گا یہ ڈیمانڈ ان تک پہنچاؤں گا امید کرتے ہیں پھر وہ اس سے عمل کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار سابق جمہور کشمیر کے وزیر اعلیٰ گلام نبی ازاد دویندر رانا کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے ان کے خاندان سے دلی تازیت کی گلام نبی ازاد نے کہا کہ دویندر رانا ان کے لئے صرف ایک سیاسی ساتھی نہیں بلکہ وہ ایک اچھے دوست اور خاندان کی فرد کی طرح تھے گلام نبی ازاد نے کہا کہ رانا کے ساتھ ان کی گہرے تعلقات تھے اور ان کی وفات سے انہیں گہرہ دکھ پہنچا ہے اور ان کی پریبار کے دوڑا سے وہ ہیں دوڑا سے ہوں ان کے پیتا جی درباگ سے میں جو چیپ نے ستا تو میری میڈی میں تھے تو وہیں ہٹ دیکھوا وہیں دیکھوا بہت شروع سے ہی ہمارا آنا جانا مجھے افسوس ہے کہ جب ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی جو مجھے دس بارہ دن سے سلپ ڈسک ہوئی تھی تو میں چل پھر نہیں سکتا تو اب سلپ ڈسک تھوڑا فیزیو تر پیسی ٹھیک ہوئی تو پہلا دن میں نکلا اگر میں ایک ڈیڑھ مہنے کے بعد دلی سے باہت تو سیدھے یہاں آنا تو ہمارا تو پریبار کا ایک حصہ تھا چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں نیشن کانفرنس میں ہوں تھے تو تب بھی میرے پاس آتے جاتے بیٹھتے گپ شب مارتے تھے ہم پارٹی کی بات نہیں کرتے بی جی پی میں تھے تب بھی آنا جانا تھا اپنی گھریلو اپنے علاقے اپنے سٹریٹ کے بارے میں مار گیا ان کی مرنے سے ویکٹی طور پر تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوا کہ ہمیں پریبار کا ایک حصہ چلا گیا ہم سے ہمیشہ کے لیے اور یہ ان کی عمر نہیں تھی ابھی بہت ان سی میں تھے تو وہاں بھی ان کا بہت فیوچر تھا یہاں بی جی پی میں تھے تو یہاں بھی بہت فیوچر ان کا تھا اور سمیں بھی ان کے پاس بہت لیکن جمعوں میں بہت بڑی عرصے کے بعد ایک لیڈر اُبھرا ہوا تھا چاہے ان کی دی پارٹ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوتے انسان جب اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے پارٹی کو مانے نہیں رکھتی ہے سب لوگ ایکسیپٹیبلٹی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ انسی میں تھے تب بھی سب لوگوں کو ایکسیپٹیبل تھے تو چلے بریک کی بات آپ کا خیر مقدم ہے کمیشنر سیکریٹری سیاحت یاشا مدگل نے گلمرگ میں ونٹر ٹورزم کی تیاریوں کا جائزہ لیا ان کے ہمرا ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے یاشا مدگل نے کہا کہ گلمرگ میں سیاہوں کے لیے بہترین سہولیاتیں فرہام کی جائیں گی اور وہاں بین القوامی میار کی سہولتیں فرہام کرنا ان کی ترجیح ہے سیاہوں سے اپیل کی کہ وہ گلمرگ کی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں ونٹر ٹورزم جو ہے وہ ہمیشہ سے گلمرگ میں ایک بہت ہی فیموس اور آئیکونک ہمارا گلمرگ ٹورزم کا ونٹر ٹورزم is world famous اور ابھی سنو فال کے بعد سکینگ کا سیزن شروع ہوگا ٹورس بہت بھیوج نمبرز میں آئیں گے سو جسٹ ریویو دا پریپریشن اینی کائنڈ اف ایمپرویمنٹ تیٹھا ریکوائیت ان سب پہ کام ہو رہا ہے کب تک تو دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی لارد سکیل کی چیزیں ہوتی ہیں ہر سال ہم گلمرگ میں کچھ نہ کچھ اچھا انفرسٹرکچر آئٹ کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جو بڑے سلوپس ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے کچھ مشینری اور ایکوپنٹ کی ضرورت ہے جو ہم نے گممنٹ کو فلاک کیا ہوا ہے سو اس پہ بھی ہم آلریڈی we are working towards it exact timeline دینا میرے لیے مشکل ہوگا but I must tell you that the government is very proactively considering bringing those kind of equipments جو اس کے سلوپس کو انٹرنیشنل رپٹی کمیشنر ہنوارا عزیز احمد راتھر نے آج سکولو اور تبی مراکز کا اچانک معاینہ کیا تاکہ سرکاری دفاتر میں سو فیصد حاضری یقینی بنائی جا سکے اور تبی مراکز میں طلبہ اور مریضوں کی دیکھ بھال کیلئے اچھی اور میاری تعلیم کی فرہامی کو یقینی بنایا جا سکے ووٹ پورا ہنوارا میں ہیلس سینٹر دورے کے دوران اے ڈی سی نے محکموں کی طرف سے کیے گئے کاموں کے بارے میں بھی دریافت کیا انہوں نے افسران اور ملازمین کو اپنے فرائز کی پابندی کرنے پر زور دیا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی کئی ایمپرویمنٹس کی ضرورت ہیں ٹیچرز کا ایک دو ٹیچرز کے ایک دو ایشو ہے وہاں پہ اس کو حل کرنا پڑے گا میں ڈی سی صاحبہ کی نوٹس میں بھی وہ ایشو لاؤں گا کہ جہاں پہ ہمیں افرادی قوت جو ہیں جہاں پہ ٹیچرز ہمیں ایڈیکیٹ نمبر میں ایویلبل نہیں ایک سو اٹھارہ کا رول ہے وہاں پہ بچوں کا تو ہمیں ٹیچرز کا دیکھنا پڑے گا اور کچھ ریمیڈیل کلاسز دینے پڑے گے جو کسی بھی سکول میں چاہیے ایک 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 سپرٹ کمیٹی ہیں ڈائیٹ کی جو ہیں یا ہمارے سی او صاحب جاتے ہیں ان کو بھی ہم کہیں گے کہ مدعو کریں گے کہ اس سکول کو دیکھیں اس طرح کے جدہ بھی کلاسز کے آگے بھی جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہم کرا سکیں بیلڈنگ بنی ہوئے ہیں اس میں دو ایک چھوٹی سی بیلڈنگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں فیلحال ایک بڑی خبر کشتوار سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دو ویڈی جیز پر جو ہے حملہ ہوا ہے اور حملے میں دونوں کی موت واقعہ ہوئی ہے اور بتا جا رہا ہے نظیر اور کلدیب کے بطور دونوں کی شناکت ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق یہ جانکاری سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے کشتوار کی بات کریں گے وہاں سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دو ویڈی جیز پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے اور اسی پر ہم جانکاری بھی لیں گے کہ آخر کیا کچھ ہے لیکن فیلحال ذرائع کے مطابق جو یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں دونوں کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے اور اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اجے شان کشتوار سے جوائن کر چکے ہیں اجے جی بتائے گا کہ کیا کو جانکاری آفیشل کی طرف سے کوئی کوئی انفرمیشن کی گئی ہے جو بھی یہ خبر ابھی تردش کر رہی ہے یہ کشمی ٹائگرک نامی ملٹن آرمیزیشن ان کی طرف سے کلیم کیا گیا اور ایک فوٹو بھی شیئر کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیلی وہاں پر کر دی گیا جو لوگ کو سوچ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں لڑکے جو اپنے جانوروں کے لے کے اوپر جاتے تھے اور شام کو جانور کو بند کر کے جو ان کے بیر بکنے پر واپس دار آتے تھے لیکن آج چار بجنے کے بعد دی جب ان دار واپس نہیں آئے تو ان کی تلاش جو پولیس کشتوار پولیس کے ادھیکاری ہیں ان کے ماری باپس ہی ان کا کہنا تھا کہ ہم چیزوں کو ویریفائک کاتا ہے آفیشلی یہ چیز کو کمپر نہیں کیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ خبریں ہاں پر زیادہ رہی ہے کہ دو نو جوانا کی حد ہے جو آج دور ساتھ دی گئی ہے آج جی بتائے گا کہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے کشتوار قضبے سے کتنا دو رہی ہے دیکھیں یہ جو پندرہ کلومیٹر بتایا جا رہا ہے جو لوگیٹن بتایا جا رہا ہے شاندری سے اوپر جنگل وہاں پر یہ ہاتھا ہوا ہے لیکن وہاں پر دور کنیکٹیوٹی نہیں ہے جس وجہ سے وہاں پر جو پارٹیز بھی جو بتایا جا رہا ہے سنسی کی دل سے جو رشت کر دی گئی ہیں ان کو بھی پہنچنے میں سمجھے لگے گا ایک پہاری علاقہ ہے دور کلاتا ہے سرک نہیں ہے اچھا جو جو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو ذرائع کے مطابق جانکاری سامنے آ رہی کیا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ان دو پر حملہ ہوا ہے یہ اس وقت کہاں پر تھے کیا وہ ڈیوٹیو پر تھے اس وقت ہی حملہ کیا گیا ان کے اوپر جس کی سوچ سوچی بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے اپنی دیر بگنیوں لے کے اوپر جنگل میں جاتے تھے وہاں ان کو رات کو چھوٹے شام کو اپنے گھروں کو واپس آ جاتے تھے لیکن آج یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں دونے ہیں ایسا ہمیں بتایا جا رہا ہے اور جب پتا چلا تو یہ سوچل میڈیا پر یہ فوڈو وائرل ہوئی ہے تو اس سے یہ پاس سامنے آئی ہے ان دونوں کی ہرچہ کار دی گئی جی چلے بہت در شکریہ جانکارے دینے کے لیے جی آپ کو کشتوار سے اپجیٹ کر رہے تھے یا ابھی کھیلے مجھے دیجئے اجازت اور آبا نیرے گولستان نیز کے ساتھ